حضرت مولانا جلال الدین غومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے ادھیری رات میں گھر سے نکلا ادھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہوں کے بل کیچڑ میں گر گیا کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آ گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل گیا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور دوبارہ کیچڑ میں گر گیا کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لئے دوبارہ گھر سے نکل آیا اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل گیا اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا مسجد کی دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص روک گیا نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا نماز سے فارن ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑائے جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی شخص سے پوچھا آپ کون ہیں اجنبی شخص نے بولا سج بتاؤں تمہیں شیطان یہ سن کر اس نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لائے شیطان نے جواب دیا جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے خاندان کو بخش دیا مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو پھر سے ٹھوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تعالیٰ تیرے سارے گاؤں کی مفرد نہ فرما دی اس لئے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تو غیر گرے مرسی تک پہنچ جائے ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل ریحان آزمی کو ضرور سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ